سلام علیکم ریسیپی از ہمیرہ میں آپ سب کو خوش آمدیب آج میں بنا رہی ہوں انڈے والا شامی برگر یا انڈا شامی برگر جو بھی پرناس کر لیں وہ صحیح ہے اس کے لئے جو چیزیں لیں ہیں میں نے پیاس کٹی ہے رنگ میں ٹومیٹو کاٹے رنگ میں سوس لی ہے ایک شامی لیا ہے شامی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے بعد میں میں آپ کو شامی کی بھی شامی کباب کی ریسیپی بھی ڈال کے دوں گے اپنے چینل پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیا ہے تھوڑا سی کالی مٹ لیا ہے ایک انڈا لیا ہے بند کو بھی باریک کٹی بھی ہے برگر لیا ہے اوئل لیے تھوڑا سا فرائی کرنے کے لئے اور اس کے لئے دو چٹنیاں بنیں گی ایک تو اچار کی بنیں گی دوسری پودینے کی پودینے کا رائتہ بنے گا تو پودینے کا اور دہی کو ملا کے میں رائتہ بناتی ہوں اور اچار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں آپ کو اس کی چٹنی بھی بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اچار لی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس میں جو مینگو ہو یا ہڈی والا ہو وہ ہڈی آپ نے نکال دینی ہے اور یہ اچار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈر میں ڈال کے اسے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے بلکل پیسٹ بنانے نہ چٹنی کی فارم کا اور پودینہ اور ہری مرچیں ڈال کے اس کی چٹنی بنانی ہے اور پھر وہ دہی میں ڈالیں ہمیں دونوں چٹنیاں پہلے بنا لوں پھر میں آپ کو باقی ریسپی دکھاتی ہوں یہ سارا کم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں یہ ہوگا آپ کا پیار میرے لئے تو میں سٹارٹ کرتی ہوں چٹنیاں بنانا یہ دیکھیں یہ میں نے چٹنی بنا لی ہے پدینے اور دہی کی اور یہ اچار میں جو پانی ڈالا تھا یہ اس کی چٹنی بن گئی ہے تو یہ ایک کام تو ہمارا ہو کے ہے اب ہم اپنا شامی جو ہے وہ فرائی کریں گے دوے پہ اس کے لئے پہلے ڈالیں گے آئل یہ میں نے انڈا پھینڈ کے رکھا ہوا ہے اس میں لگائیں گے ہم اپنا شامی اور یہ فرائی ہوتا ہے یہ فرائی ہو جائے تو میں آپ کو بتاکہ یہ دیکھیں ہمارا شامی فرائی ہو گیا اب ہم بناتے ہیں انڈا یہ ایک انڈا ہم پھینٹ رہیں پھینٹ کریں گے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے صرف اگر کریں گے اس کے لئے پہ لامک میں کچھ بھی ڈالنا اب یہ فرائی ہو جائے تو میں آپ کو بتاکہ یہ انڈا فرائی ہو چکا ہے اب اسی پہ ہم اپنا بلکر گرم کریں گے اس کے زیادہ تیل نہیں لگائیں گے بس اسی میں جو طبے پہ ہلکا پھر تیل ہے اسی کے ساتھ کریں گے بلگر اچھی سے طورم ہو جائے اگر آپ مائنیز تھوڑا سا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ ٹیسٹی بنے گا اب اس میں جو نیچے کا برگر کا پوشن ہے اس میں تھوڑا سی یہ دہیٹ لگائیں تو زیادہ نہیں لگانا تھوڑا تھوڑا اس سے آپ کا برگر کا ٹیسٹ بلکل بزاری سٹائل کا ہے جو کمرشل سٹائل پہ بنتے ہیں یہ وہ ٹیسٹ ہے اس میں لگائیں اپنا شامی یہ دیکھیں اس کو پھلا دے اچھا طریقہ تھا اس میں جو آپ نے اچار کی چٹی بنائی تھی ہلکی تھی وہ ڈالنی ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی اس سے بہت مددہ پیسٹ آتا ہے اور یہ بہت لازمی جز ہے انڈا شامی برگر کا اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے اس میں سیلڈ یہاں پیاس رکھیں ٹماٹو رکھیں بند کو بھی ڈالیں یہ بند کو بھی جتنی باری کٹی ہوگی اتنی زیادہ مدہ آئے گا موٹی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا مائنیز ڈالیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پینچ کالی میل چھڑکیں پینچ آپ چاٹ مسالہ چھڑکیں اور ساوس ڈالیں ساوس آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ آپ کتنی ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہمارا ایک تھا یہ اس کے اوپر رکھیں یہ دیکھیں جو ہمارا سب رہ لیا اب آپ کی مرضی آپ اس پہ چیز رکھنا چاہتے ہیں تو چیز بھی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیں میں اب اس پہ چیز رکھوں گی اچھا چیز یہ رکھ دیا چیز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ چیز لازمی رکھیں یہ چوائس پہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے ڈبل پیٹی برگر بھی ہوتا ہے ڈبل شامی برگر بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کی مرضی پہ ہے آپ کیسے پسند کرتے ہیں اگر چیز ڈلوانے ہیں تو آپ ڈلوالیجئے نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیجئے میں نے اس میں ہمارے گھر میں چیز پسند کیا جاتا ہے تو میں نے اس میں چیز رکھا ہے اب میں آپ کو یہ سیٹ کر کے سجا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے بہت مزیدار بہت آسانی سے بن جانے والا انڈا شامی برگر ہے کمیشل پیزیت پہ بھی ایسے ہی بنتا ہے ریسیپی میں اس ریسیپی کے بعد آپ کو انڈا شامی برگر کی کوئی اور ریسیپی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کمپلیٹ ریسیپی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کر دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی